بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماجدہ بہن نے ایک سٹیکر بھیجا ہے اور اس کے متعلق سوال کیا ہے کہ کیا یہ صحیح ہے سٹیکر پر لکھا ہے ہر مرض سے شفا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے کہ جو شخص بارش کے پانی پر سورہ فاتحہ ستر مرتبہ اخلاص ستر مرتبہ سورہ ناز ستر مرتبہ سورہ فلق ستر مرتبہ اور معوض یعنی عوضباللہ تین مرتبہ پڑے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پڑھ کر دم کرے گا پانی پر اور آپ نے قسم کھا کر کہا کہ جبرائیل میرے پر تشریف لائے مجھے خبر دی جو شخص بھی پانی سات روز تک متواتر پیے گا اللہ اس کے جسم سے ہر بیماری دور فرما دے گا اس میسیج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں سبحان اللہ بہن کہتی ہیں جی یہ صحیح ہے یا غلط ہے دیکھئے پیاری بہن اس کے غلط ہونے کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ جو اتنی قسم کھا کر کہا گیا میسیج ہے اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے نا جس بندے نے اتنی تکلیف کر کے یہ پورا لکھا ہے کیا اس کو دکت آنی تھی اگر وہ نیچے ذرا سا لکھ دیتا کہ صحیح بخاری حدیث تمبر فلاں جہاں سے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں ضرور بتائی ہیں ہمیں علاج کے لئے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلون جی کے لئے کہا کہ اس میں شفا ہے شہد کے لئے کہا اجوہ خجور کے لئے کہا لیکن آپ قسمیں نہیں کھاتے تھے اور نہ ہی کوئی بھی جیز ہر بیماری کے لئے شفا ہو سکتی ہے البتہ یہ ضرور آپ نے کہا کہ ان چیزوں میں شفا ہے اب یہ ہمارا کام ہے ہم تحقیق کریں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کلون جی کے کالے دالوں میں شفا تعلاش کرو یہ نہیں کہا کہ ہر بھی ماری میں شفا ہے اب یہ ہم تحقیق کریں کہ اچھا یہ کس کس کام میں فائدہ مند ہو سکتی ہے اجوہ کس کس چیز میں فائدہ مند ہو سکتی ہے کونسی اس کے اندر انگریڈنٹس پائے جاتے ہیں کس کس مرض میں کام آئیں گے شہد کہاں کہاں شفا دے گی and so on so forth تو بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات نہیں بتائی اور اس طرح کے وظیفے کبھی بھی نہیں بتائے تعداد سے متعلقہ یہ ستر ستر مرتبہ پڑھ لو ہاں سورہ فاتحہ کا ویسیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ بہترین دم ہے ابو سعید خدری کی حدیث میں پہلے بھی آپ سے شیئر کر چکی ہوں کہ جب انہوں نے ایک مریض پر دم کیا اور وہ شفایاب ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ نے کیا دم کیا تھا تو انہوں نے کہا جی سورہ فاتحہ تو آپ نے کہا کہ آپ کو کیسے باتا چلا یہ رکیہ ہے تو سورہ فاتحہ کا ایک نام رکیہ بھی ہے یہ دم ہے بالکل کریں فلق اور ناس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین تین مرتبہ صبح و شام پڑھا کرتے تھے بستر پر جا کر بھی پڑھتے تھے اور آپ نے یہ کہا کہ جو صبح و تین مرتبہ فلق تین مرتبہ ناس پڑھے تو رات تک اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی سوائے تقدیر کے تو یہ چیز اپنی جگہ پر ہے مگر اس قسم کے کوئی وظیفے نہیں ہیں اور بارش کے پانی کی حدیث میں کوئی خصوصیت نہیں آئی بارش کے پانی کو قرآن میں بابرکت پانی کہا گیا وہ اس سنس میں نہیں کہا گیا جس سنس میں ہماری ہاں وظائف کیلئے اس کو لے لیا گیا وہ اس لیے بابرکت پانی کہا گیا کہ اللہ نے ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا کہ اس کے ذریعے جو ہے فصلیں اٹھتی ہیں اور رزق میں برکت آتی ہے زندگی میں سکون آتا ہے پتہ ہی آپ کو اس میں کہیں بھی یہ مفہوم نہیں ہے نہ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بارش کے پانی کو استعمال کیا جیسے آپ بیمار تھے تو کبھی آپ نے کہا وہ بارش کا پانی کٹھا کر کے لاؤ میں اپنے اوپر دم کر کے یا ویسے ہی اس کو استعمال کروں تو کبھی بھی نہیں کہا یہ ہمارے ہاں خود ساختہ مفہوم نکالا گیا بابرکت پانی کا مان مبارکن کا نا خود ساختہ مفہوم نکالا گیا کہ بارش کے پانی میں نہالیں مریض تو ٹھیک ہو جائے گا بارش کے پانی پہ دم کر کے پلالو تو یہ ہو جائے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے پانی کے لئے کوئی تخصیص نہیں رکھی صرف ایک ہی پانی کی تخصیص ہے بھئی اور وہ ہے آبِ زمزم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مریض کے لئے بھی کہا پلانے کے لئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بھوک میں بھی کام آتا ہے جس طرح پیاس میں کام آتا ہے یہ بھوک میں بھی کام آتا ہے بھوک بھی مٹاتا ہے اور بلاشک کوشبہ اس میں صفت ہے ایک تو آپ نے کہا سچ کہا دوسری بات یہ ہے کہ حضرت حاجر جو ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جی اتنار سا جب تک خجوروں کے طرف بڑے نہیں ہو گئے تو اسی پانی پہ جیتی نہیں اور بلکل ٹھیک ٹھاک نہیں ہیلتھ بلکل صحیح رہی ان کی بھی اور اسماعیل کی بھی علیہ السلام تو لہٰذا آبِ زمزم کو ایک جو ہے خصوصی اہمیت حاصل ہے اس کے سوا کوئی ایسا پانی نہیں ہے اور پانی دم کر کے پینے کا تصور تو حدیث میں آیا ہی نہیں ہے یہ دم کرنے کے حوالے سے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دم کرنے کا حکم دیتے تھے بلکل دیتے تھے خود بھی دم کر دیا کرتے تھے لیکن کبھی آپ نے پانی پر دم کر کے کسی کو نہیں دیا نہ ہی پانی پر دم کر کے پلوانے کا کبھی کسی کو کہا کبھی نہیں ہوا لیکن اگر کوئی پانی پر دم کر لیتا ہے اپنی خوشی کے لیے کوئی منانے قلب ہے اس کو تو چلو خیر ہے علامہ کہتے ہیں چلو حرام نہیں ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے کیونکہ پانی پر پھونکنے سے منع کیا گیا ہے آپ کے سارے جمز جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پانی پر پھونکو کھانے پینے کی چیزوں پر پھونکنے سے منع کیا تو اس میں پھر دم بھی آ جاتا ہے بنیادی طور پر مکروح ہے حرام نہیں ہے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کبھی رائج نہیں کیا نہ آپ نے خود اس پر کبھی عمل کیا تو سادے پانی پر کبھی نہیں آپ نے پھونکا تو یہ تو بالکل ہی کہانی ہے یعنی پہلی بات یہ کہ نہ تو بارش کے پانی کی کوئی خصوصیت آئی حدیث میں نہ پانی پر دم کر نہ آپ کی سنت ہے نہ آپ نے یہ چیز سکھائی تو یہ بالکل جو ہے ایک بنائی ہوئی بات ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہے کہ طرح شعور پیدا ہو رہا ہے کہ ہم کم از کم چیزوں کو اس نظر سے دیکھنا تو شروع ہوئے کریں یا نہ کریں نہیں جی بالکل مت کریں اللہ کو ہر مر سے شفاہ آتا فرمائے لیکن ایک بات یاد رکھیں ہر مر سے شفاہ ہو بھی نہیں سکتے کیونکہ دنیا دارول امتحان ہے جنت نہیں ہے وہ شفاہ تو جنت میں ملے گی دنیا میں کچھ نہ کچھ مسئلہ تو چلے گئے کہیں نہ کہیں امتحان تو ہو گئے کہیں نہ کہیں تو آزمائے جائیں گے تو پھر اس میں اللہ نے خود کہا کہ میں تمہیں آزماؤں گا تمہاری جانوں سے تمہارے مالوں سے تمہاری تکلیفوں سے اور نقصانات سے تو پھر جان میں موت میں ہم نے تو ہی آزمائے جانا ہے ہمارے بڑھنے سے تو دوسروں کی آزمائش ہوگی ہم تو مر گئے آزمائش ہماری کب ہوتی ہے جان سے جب ہم بیمار ہوتے ہیں ہمارے اوپر تکلیف آتی ہے اور مومن کے لیے تو پھر یہ سب کچھ جو ہے وہ معافی کے ذریعے جھکاؤ کے ذریعے تو لہٰذا یہ امتحان تو چلتا رہے گا سو فیصد شفاہ تو نہیں ہوگی ہاں اللہ ہمیں اس کا قابل رکھے کہ ہم اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے اور اللہ ہم سے اپنا کام لیتا رہے دین کا دنیا کا جو بھی ہمارے ذمہ کام ہے ہم اسے خوش اسلوبی سے ادا کریں ہمیں تکلیف سے بچائے تکلیف سے بلکل نجات مانگے میری بات کا مطلب یہ نہیں کہ آپ یہ کہیں گے نہیں جی بیماری تو آنی ہے تو میں تو ہار کر بیٹھ گئی یہ مطلب نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ یہ تصوری غلط ہے کہ کوئی ایسی تکلیف وظیفہ موجود ہے کہ وہ آپ کو بلکل ہی صحیح کر دیں یہ ہو نہیں سکتا اس دنیا میں نہیں ہوگا یہ جنت میں ہوگا ہاں دنیا میں ہم ان تکلیفوں کو دبا سکتے ہیں یعنی درد ہے تو اس کا علاج کریں زخم ہے تو اس پر مرہم لگائیں یہ سب کریں گے ہم اس کے لئے پہلی چیز تو یاد رکھیں علاج علاج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اللہ کا حکم بھی ہے چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کراتے تھے ہجامہ کیا ہے علاج ہے نا ہجامہ کو آج ہم لوگ سنت کے طور پر جانتے ہیں ہم اس کی ہسٹری سے واقف نہیں ہیں بے شک سنت بھی ہے ہجامہ لیکن ہجامہ جو ہے یہ قدیم طریقہ علاج ہے ہر تہذیب میں ہجامہ پایا جاتا ہے کپنگ تھیروپی جو ہے نا یہ دنیا کی ہر تہذیب میں موجود ہے ٹھیک ہے یہ خون کو صاف کرنے کے ایک طریقہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے صدیوں پہلے عربوں میں رائچ رہا آپ نے اس کو استعمال کیا اس لئے آج ہم اسے بطور سنت بھی کر لیتے بہت اچھی بات ہے لیکن بات یہ ہے کہ علاج کروایا اصل سنت یہ نہیں کہ آپ نے ہجامہ کرایا اصل سنت یہ ہے کہ آپ نے علاج کرایا چونکہ وہاں ہجامہ کا علاج رائیسہ آپ نے ہجامہ کا کرایا اگر کوئی اور علاج ہوتا تو زہر کے اس رات تھی آپ کے بلڈ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر میں زہر دیا گیا تھا اس کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت گرتی ہی رہی بیچ میں تھوڑی بہتری آتی تھی پھر خرابی صحت ہو جاتی تھی تو آپ کو بھی پتا ہے سب جانتے ہیں کہ زہر کے اثرات جو ہیں وہ خون میں ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اثرات کے خاتمے کے لیے جو ہے میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کہ زہر کا اثر تھا اور آپ سب جانتے ہیں کہ زہر کا اثر خون پہ ہوتا ہے تو خون کی صفائی کے لیے اس وقت جو طریقہ رائج تھا وہ ہجامہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپنگ تھیرپی کرائی اصل سمجھنے کی باقی ہے کہ جو علاج محصر ہو وہ آپ کرائیں آپ کے پاس اس علاج کے لیے صلاحیت ہو درست ہو تو اس کو کرائیں تو پہلی بار یہ ہے کہ بیماریوں کے لیے علاج کرائیں یہ اللہ نے دوائیں آپ کے لیے بنائی ہیں ٹھیک ہے نا جو میڈیسنز ہیں یہ فائدہ مند ہیں الحمدللہ اور ایسی ایسی دوائیں ہیں کہ اللہ کا فضل ہے انسان حیران ہو جاتا ہے کئی بیماریاں ہیں جن کے لیے پہلے کوئی ریمیڈی نہیں تھی اور اب ہم وہ دوائی کھا لیتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ کبھی دردی نہیں تھا کبھی تکلیف ہی نہیں تھی تو پہلی بات یہ ہے کہ دوائی کھائیں دوسری بات یہ ہے دم کریں بالکل کریں اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار تھے تو اب معیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کہتے ہیں کہ آپ بار بار فلک اور ناس اپنے اوپر پھونکتے تھے بار بار پھونکتے تھے بار بار دم کرتے تھے ہاتھوں پر پھونکتے تھے اور ہاتھوں کو جسم پر پھیرتے تھے تو جب آپ بالکل یعنی زوف آپ کا بہت شدید آخری دنوں میں بھڑ گیا تو اب معیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کہتے ہیں پھر اس دنوں میں میں پڑھتی تھی اور آپ کے ہاتھوں پر پھونکتی تھی اور آپ کے ہاتھ اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے آپ کے جسم پر پھیر دیتی تھی تو باق یہ ہے کہ فاتحہ اور فلوکرناس جتنا چاہے آپ پڑھ کر دم کریں کسی بھی آپ کو منع نہیں کیا جتنا چاہے پڑھ کر دم کریں درود پاک بھی کر سکتے کوئی حرج نہیں ہے اگر جا رسول اللہ علیہ وسلم میں تو نہیں کہا مگر علماء کسرت سے کہتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے قرآن کا کوئی بھی حصہ پڑھ کر یا جیسے آپ قرآن پڑھ کے اٹھے دلاوہ تو آپ اپنے ہاتھوں پر پھونک کر اپنے اوپر پھیر لیتے ہیں کوئی اس میں حرج نہیں ہے لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کیا وہ سورہ فاتحہ اور فلقرناس ہیں تو ان کو آپ پڑھیں اپنے اوپر دم کریں اس کے علاوہ دعائیں ہیں درد کی دعا ہے اور نظرِ بد کی دعا ہے بخار کی دعا ہے تو جو مختلف دعائیں ہیں آپ ان کو مختلف مقاصد کے لیے پڑھیں اپنے اوپر دم کریں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ جو طریقہ ہے یہ اس قسم کی باتیں بالکل جھوٹیں اور جھوٹ کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے کوئی انہوں نے سند نہیں دی ہوئی کچھ نہیں دیا ہوا ہرگز ایسے کام مک پڑھیں سب سے پہلی بات یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا گیا ہے اور اس کو آگے بھیجنا بھی جھوٹ ہے اور جن صاحب یا صاحبہ نے آپ کو بھیجا ان کو بھی یہ پیغام ضرور دیں کیونکہ انہوں نے نیک نیتی سے ہی بھیجا ان کو پتا نہیں ہوتا وہ جو نیچے ایک انہوں نے انسپائریشن لکھی ہوتی ہے کہ آگے بھی بھیجے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوگا لوگ بچارے اس میں ٹرائپ ہو جاتے اور ان کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک جھوٹ ہے جسے وہ آگے بھیج رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بڑا سخت ہے کہ جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا جانتے بوچھتے ہوئے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیں تو لہذا ہمارا فرض ہے کہ ہم کم از کم اتنا تو دیکھیں کہ کوئی سنت کوئی چیز پر کی ہوئی ہے جو ہم حدیث آگے بھیج رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بالکل جھوٹ ہے اس پر بالکل عمل نہیں کرنا اور کوشش کرنے کے لوگوں کو بتائیں کہ یہ جھوٹی بات ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اللہ رب کریم ہمیں سچ کو سمجھنے اور ماننے کی توفیق ادا کریں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ